اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز کمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم تین اپ ڈیٹ کا سنسلا اسے پہلے بات کر لیتے ہیں انگلینڈ بے روزگاری کے حوالے سے جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے سال 2020 کی آخری سماہی کے دوران برطانیہ میں بے روزگاری کی شرعہ 5.1% بڑھ گئی برطانیہ میں دسمبر تک کے تین مہینوں میں بے روزگاری میں 5.1% اضافہ ہوا جو گزشتہ پانچ برس میں بے روزگاروں کی بلند ترین سطح ہے ONS کا کہنا ہے کہ اکتوبر سے دسمبر تک کے تین ماہ میں 1.74 ملین افراد بے روزگار تھے یہ تدہ 2019 کی اسی سماہی سے 4,54,000 زائد ہے ادادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ وبا کے اغاز سے پہلے کے مقابلے میں 7,26,000 کم افراد ملازمت پر ہیں ONS کے ادادوشمار کے مطابق ان میں سے انڈر 25 افراد کی تدہ دو تہائی یعنی 4,25,000 ہے تاہم ONS کا کہنا ہے کہ ابھی لیبر مارکیٹ کے استقام کی کچھ ابتدائی علامات کے علاوہ ONS کا کہنا ہے کہ ہمارے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ کرائسیس کے بعد بے روزگاری کے سنانہ تناسب میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اب بہت سے لوگ جو برملازمتوں سے محروم ہو گئے تھے اب انہوں نے کام کی تلاش شروع کر دی ہے پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلین یورپی نیشنل والوں کی ہوئی بڑی پرشانی حل یوکے میں مجود یورپی نیشنل کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے نیوز کو شیئر کرتی ہیں کہ یوکے حکومت کے حکام کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یورپی نیشنل لوگ ہیں جتنی جلدی ہو سکے ریجسٹریڈ ہو جائیں ورنہ بعد میں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو اب اسی سنسلے کے حوالے سے یوکے کی طرف سے یورپی سیٹلمنٹ سکیم والوں کے لیے ایک ہیلپ نمبر کو جاری کیا گیا ہے جس میں یوکے کی طرف سے ایسے تمام یورپی نیشنل کی ہلپ کی جائے گی ان کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے اگر وہ اس نمبر پر کال کرتے ہیں یہ نمبر ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوکے کی طرف سے یورپی نیشنل والے افراد کی سہولت کے لیے جاری کیا گیا ہے اور اگر ای ایو سے آئے افراد ابھی تک نہیں ریجسٹریڈ ہوئے یا پھر اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے ریجسٹریڈ ہونے میں تو اگر آپ اس نمبر پر کال کر کے کونٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی ہلپ کرنے کے لیے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو آفیس میں بلائیں گے مگر وہ کسی بھی طرح کر کے آپ کی ہلپ لازمی طور پر کریں گے تاکہ آپ لوگ ریجسٹریڈ ہو سکیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اگر فرم ہو چکا ہے مگر ان کا جو فیملی پرمنٹ ہے اگر اس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے یا اگر انتظار کر رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا اپلائی فیملی پرمنٹ کے لیے تو وہ لوگ جلدی سے اپنی فیملی کے لیے بھی اپلائی کر لیں تاکہ ان کا بھی 30 جون 2021 سے پہلے ہی اپلائی ہو جائے ورنہ ان کے لیے بھی بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے تو اب یہ ایک اور نئی سہولت ای ایو نیشنل والوں کے لیے یوکے کی حکومت نے جاری کر دی ہے کہ اس نمبر پہ کال کر کے وہ ہلپ لے سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کا عمل پورا کروا سکتے ہیں یہ کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کے انگلینڈ ہوم آفیس کو بڑی نکامی کا سامنا ایمیگرنٹ ہوئے کامیاب بڑی خبر یوکے ہوم آفیس کو ایمیگرنٹ نے چکمہ دے کر کس طرح سے وہ یوکے میں انٹر ہوئے جس کی وجہ سے یوکے ہوم آفیس کے حکام پرشان ہو گئے ہیں کہ آخر یہ ایمیگرنٹ کس طرح سے غائب ہو گئے اور ان کا سوچنا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تو یہ نیوز ایمیگرنٹ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ پچاس یا ساٹھ کے لگ بگ ایمیگرنٹ نے فرانس سے اپنے سفر کو شروع کیا کشتیوں کے ذریعے اور انہوں نے کشتیوں کے ذریعے ارام سکون کے ساتھ اپنا سفر مکمل کیا یوکے تک پہنچنے میں اور بینہ کسی رکاوٹ کے وہ ساحل تک پہنچے اور ساحل کے کنارے سے انہوں نے اپنی کشتیوں کو لگایا اور وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے کینٹ کے ایریے میں غائب ہو گئے مطلب کہ وہاں سے آسانی کے ساتھ باغ گئے صرف چند ایک کو ہی پکڑا گیا مگر زیادہ تعداد میں غائب ہو گئے جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تو اب یوکے ہوم آفیس کے حکام کا یہ سوچنا ہے کہ وہ کس طرح سے غائب ہو گئے تو اس حوالے سے انہوں نے کافی تحقیقات کی ہے تو پتہ چلا ہے اور جن امیگرنٹس کو پکڑا تھا ان سے بھی پوچھ گیج کی ہے تو یہ پتہ چلا ہے اور نئی انفرمیشن سامنے آئی ہے جس کے لیے فورن سے ہی ہوم آفیس کو بارہ ہزار پاؤنڈ کا خرچہ بھی کرنا پڑ گیا تو وہ خرچہ کیوں کرنا پڑا تو وہ اس لیے کرنا پڑا کہ جو امیگرنٹس آئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ یعنی کہ انہوں نے وہاں سے چلنے سے پہلے اپنے ساتھ ایسی ڈیوائسز لیں تھیں جو انہوں نے اپنے لباس میں فکس کی ہوئی تھی جو کہ یوکے ہوم آفیس کی جو بارڈر فورسز تھی ان کی جو ڈیوائسز تھی ان کو جام کر دیتی تھی مطلب کہ وہ ان امیگرنٹس کی جگہ لوکیشن کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ وہ امیگرنٹس کہاں ہیں اس کے علاوہ امیگرنٹس کی ڈیوائسز کو یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ بارڈر فورسز کہاں کہاں مجود ہیں جن سے بچ کر انہوں نے نکلنا ہوتا تھا اور وہ وہاں سے بچ کر نکل جانا چاہتے تھے اور وہ نکل بھی گئے تو اس وجہ سے یہ امیگرنٹس آسانی کے ساتھ یوکے میں گائب ہونے میں کامیاب ہو گئے تو جب یوکے ہوم آفیس حکام نے جن امیگرنٹس کو پکڑا ہے اور ان کے پاس یہ ڈیوائسز نکلی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہوم آفیس حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی فورن ہی ایسی ڈیوائسز کو خریدا لیں گے جو ان امیگرنٹس کی نئی سکیم یعنی کہ ڈیوائسز کا جو ہے وہ مات دے سکیں تو اس لیے فورن سے ہی ہوم آفیس نے بارہ ہزار پاؤنڈ کو خرچ کر کے چند ڈیوائسز کو خریدا ہے جن سے ان آنے والے امیگرنٹس کو فوری طور پر یوکے میں داخل ہونے سے روکا جا سکے یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس اسی طرح ملتی ہوں پھر میں آپ سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹھینکیو خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی